بس ٹھیک ہے جی سامین محترم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بلخصوص اپنے عزیز برخوردار لادلے سید سجاد اسے انشاء صاحب دا مشکور آنکہ او تشریف لے آئے نے اونا دی بڑی میرے دے کرم نوازی ہے اونا دی بڑی شفقت ہے کہ او پیار ہونہ نے کیتا ہے تے آگئے نے بہرحال کچی صاحب نے کیا دعا کرنا میرے لئے سولان نومبر نوم میرا خطاب جے غوث دے مزارت بغداد چوپی گھر گیا ہو ستائی نومبر نوم میں کربلا پڑھنا ہی تی نومبر نوم میں نجف پڑھنا ہی عجیبی سونگایا ہو اور عجیبی اگر تُو من کریں تے سیر نیمہ کرنی ہوئے اور ایک وری زمان نہ دے گیا ہے یکم یا دونوں انشاءاللہ میرا خطاب مخدوم علیہ سین زینب سلام اللہ علیہ دے روزت شام ہوئے گا یہ ان کا کرم ہے روخ ان کا ادھر ہے میں شیعہ نہیں شیعہ گوہ سے مزارتیں نہیں پڑھ دے تاکہ جن ان خوروں کو یہ ہونا دکھر کو دور ہو جائے بیٹے کروں میں کچھ ہور سوچ کے ٹوڑے آسی لیکن اندر بیٹھے یہاں جڑے لوگ ساتھ دینے جو وہ کہیں دینے وہ مجبور کر دینے نے حقیقت اینہ نے آج میں تینوں دس نے آج میں دس نے کہ مدینہ آباد کی میں ہویا جنہاں دے حصہ ہی نے ذرا اے مولوی دی پھوک نکل جاندی جدو انہوں کہا رہے ہیں انہوں کہو بھی اے پھڑے میرے خیال ہے تُس ہی خود سمجھ دار ہو کہا رہے ہیں انہوں واللہ بللہ تلہ میرے زین چی نہیں یہ تھے آیا اور آج میں دس نے آتے ہیں کہ مدینہ آباد کی میں آیا اور فارس وی چون سلمان چل کے مدینہ کی میں آیا ہون راضی ہوں وہ نوٹ پا کے جیب جھگیا کہ بہو نہ ہوتے جوڑنڈے ہیں اندرینے میں روٹی بھی نہیں کھان دی گل پہ گیا اور انہوں نے ایک فکرہ کیا ہے میں کیونکہ سٹیج تے کہند آتی ہیں میں انہوں نے دوڑ جاندے تو لوگ کی اندہ نے کی پڑھ کے گیا ہے یہ بھی دسیاں نے یعنی میں حیرانہ بھی میرے بارے چھے میں نوے نازے اپنے آپ دے کہ میں موضوع پڑھ دا آجڑے میں نوے سننا لیں میری چار دار کے سڑے سڑے علماء موضوع نہیں پڑھ دے ایک ٹو لئی دردہ ہے کئی دردہ تھے بھی شیر یہ نہیں ہے الحمدلہ والسلام علیہ اما بعد بلا ٹانٹا نہیں کرنی ہوئی تھی بڑی مہرمانی اعوذ باللہ کی من الشیطان الرجیم بسم اللہ کی رحمان الرحیم اولائی کا ید اونا الان نارے واللہ ہو ید او الالجنہ تے والمغفراتے بے ازنے اللہ ہوتا ہے اللہ ہوتا ہے تو انہوں سے مانا دکھانی چاہیے دیسی ہے میں پھر عید پڑھنا تاکہ جیڑے علماء وچھ لوگ کے بیٹھے نونا انہوں سمجھ آجائے میں کی پڑھنا چاہنا اولائی کا ید اونا الان نارے واللہ ہو ید او الالجنہ تے والمغفراتے بے ازنے ان اللہ کو ملائکتہو یسلونہ الان نبی یائیو اللہزین آمانو سلو علیہ وسلمو تسلیمہ ایک دفعہ کھڑ کے درود پڑھو نبی دیزاد سعدادہ نازمین پروگرام نقیب محفل ارشادِ قدرت ہو رہا اولائی کا پہلا نکتہ ہی ید اونا الان نارے میرے حبیب کو جی و جا چولنے جیڑے دوزخ وال بلاندے نے واللہ ہو ید اوی الالجنہ تے والمغفراتے بے ازنے جید کے اللہ بلاندے جنت وال تے بخشش وال اپنے ازنال جنت پہلا بخشش بعد ایکڑی جنہ تے فرمیاش کریے تھے پھر سننا دی جا چاہیے ہونے چاہیے دیئے اے آئی تک سن دے آیا بخشے جاوانگے تھے جنت لبے گی نا بولو تے صحیح جو میں کیا سمجھو نا بخشے پہلہ قبر پھر حشر پھر لتر پھر بخشے پھر جنت ایک اڑی جنت رہبان دے پہلے جنت آؤ بخشے پھر جاؤ گے جنا دے ہاتھ قائم نہیں ہو تے سبان اللہ گاؤ اڑکڑکیاں لیں انہوں نہیں میں رہن دے تسی بول کے سبان اللہ گاؤ قرآن کی اندہ ساری ہوئی لہا مغفرات میں ربکوان جنت اردو سماواتو والا اردو عیدت المتقین دھوڑو بخشش دی طرف تے جنت دی طرف بخشش پہلہ جنت سابقوئی لہا مغفرات میں ربکوان جنت اردو حکار دی سماعے والا اردو عیدت لِللہ جینا آمانو بجو بخشش دی طرف بخشش پہلہ جنت با دے تے اے تھیرا باند ہے آؤ جنت بخشے جاؤ گے میرا خلج دونو اے تھی بھی سمجھ نہیں آئی تھی میں کی پڑھ سکتا ہوں ایک اڑی جنت جدے وچ جانا پہلے ہیں تے بخشے نہیں میں اگے پڑھنا مَسَلُ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ مُعَلَمُ اتَّقَامَ اردَاتِ اللَّهُ بَتَسْبِيطَ مِنَا نَفَسِمْ قَمَاسَلِ جَنَّاتِمْ بِرْرَبْوَا اوہ یا ربوہ نہیں رب باندھا مِسَالُ اس جنتی جڑی ٹِبے دیا جنہ دے ٹوٹے نے تھلے ہی رکھا ہی تا یا اللہ کبرج بھی تھلے ہی رہن مِسَالُ اس جنتی جڑی ٹِبے دیا جنتے اندہ سدرات المنتحو اندہ جنت الماوہ جنتے سدراتے ایک اڑی یہ جڑی ٹِبے دیا اوہ بولو یار یہ سلمان سننا تھے پہلے مدینہ تھے سمجھو ایک اڑی جنتے جیدے چھے پہلے ہی اون ہے تے بخشے بات جاو آنگے ایک اڑی جنتے جڑی ٹِبے دیا مدینہ دا ایک نائے یان دور یان دور دا مادہ ند یہ دا مانا ہے خوشبوان والا ٹِبا اوہ ٹِبا میں لب لیا ہی ہون جنت ماؤ بینہ بیتی و ممبری روزا تم مریاوزل جنہ میرے نبی نے کیا میرے ممبر تھے میرے کاردے درمیان اے جنت جے اوہ لتر کھا کے جتھے جانے اوہ رب دی بنائیے رسول آنگا میری جنت چاہ جو بخشے جاؤ گے میرا خیالے میں موضوع شروع کر بیٹھا یا نانے جنت بنائیے مدینے چھے یا نواسے بنائیے کربلائے چھے ہی اوہ ٹِبے تھے ہون دے بولو ہی اوہ ٹِبے تھے تور ام من ترائل جنہ کربلائے جنت دا ٹِبے تاہی ہی تھے کھا کے شفائے اوہ کربلائے سی دو ترے نے مولا بنا کے جنت کر دیتا اے یسرب سی نانے نے منورہ کر کے میرا خیالے بولنا چاہی دا سی جنت نہیں تمہی دے چاہ جے میں سن انیس سو اسی یا کاسی دی باتے ایک بزرگ مدینے چلے گئے ساتھیاں دے نال ریاض الجنہ وے چونہ نجگہ لب گئی نماز پڑھن لی نال دے ساتھی نا جا سکے نیت کے نا نماز سوچ دے نے میرے نال دے دور پہ پڑھ دے نے کڑا میں خوش نصیب آن میں جنتی پہ پڑھ دا میں کتے پڑھ دا جنتی نماز پڑھی گی تاہ نکلے پرانا مدینہ سی گلی ٹوڑے جاندے نے اگوں ایک وڈیری مجذوبہ عورت ٹوڑیوں دی اینجات کر کے کہیں دیئے کیفیا شیخ الباکستانی ذرا کھلوئیں وہ رک گیا کی سوچ دے ہیں تو جنتی جنماز پڑھی ہے تے تیرے نال دے بارنے انہیں کبھی بھی گالتے ہیں جی میرے آزول جنہ آئی ساں تے او بار سن انہیں کبھی چلیا انہا مدینہ تا کلوہا جنہ یار تا پورا مدینہ ہی جنہ تھی پہلے جاچ سے جاچ مرشدہ مرید گیا ہے پھر میں چلیا جی مدینہ تم ہی دے فکریں تاکہ تھوڑا تے نال ملالا چونکہ نہ کیا ہی سادہ پڑھ اوہ کہن لگے جدوں جاہنا مواجیشی دے سامنے تے آنج کر کے کہیں کملی والیا تو اڈا کتہ سلام آندا سی آئیو میرا ربا میں کیلے آکڑیاں چپڑھ رہے ہیں تو اڈا کتہ وہ بولو تے سلام آندا سی مرید چلا گیا مدینہ حاج کر کے مدینہ آیا جان نبی دیا جالیاں دیا آیا سامنے انہوں سوچی پہ گیا پی مرشدنوں جنا نو سمجھائیو آتھ کھڑے کرو جنا نو سمجھائی میں اپنے آدینوں میں اپنے لاجپال نوں میں اپنے مرشد نوں کتہ کی میں آنکھاں اینج آتھ کھڑے کر کے کہیں دا میرا مرشد میرا لاجپال میرا حدی میرا آدی میرا رہنمہ کملی والیا سلام آندا سی کہہ کے در گیا رات نو سان گیا نبی ملے خوابچ انجنی جویں اونے کیاس ہی ہوئے کو چوپی کر گئے ہو یار توجہ میرے حال بس تمہید مک گئی پہلے میں دسنا مدینہ بنیاں کے میں پھر سلمان نو مدینہ لیونے ہیں جوپی کر گئے ہیں یار ہاں میں پڑھا لگا لیکن تھوڑا جا موقع دے میں نو تاکہ گلتے رہے جے تولے سننے ہی تو پہلے سنا گیا تے نو اور یار روحی پڑ گیا میری عادت ہے کہ میں تنو علم سنا کے سمجھانا ہے میسر دے ہر بادشاہ نو فیراؤنہ دے سان میرا خیال ہے سمجھا گئی ایران دے ہر بادشاہ نو کس رہاں دے سی روم دے ہر بادشاہ نو کیسا رہاں دے سی حبشے دے ہر بادشاہ نو نجاشی آن دے سان ایسے طرح یمن دے ہر بادشاہ نو تبا آن دے سی یار میرا خیال ہے یہ میں شروع کر بٹھا دے بولو کیا آن دے سان تبا میں گالے لگا کرنے تبا الاول دی تبا پانچ بادشاہ ایسے گزرے نے جنا نو ودینے دا شاو کے ذرا گا اور نا سنیا جی اے موضوع میں پڑھنا نہیں سی نا میرے ذہن ہی سی یہ تے بچیاں ٹکرنے میں نو کھان دیتا انہیں گے بھی اے پڑھنی میں کہ جی اے ہی پڑھنگا انہیں میں نو پڑھن دےو پانچ بادشاہ جیڑے کرونی کے لئے نے دنیا فتح کرن لی انہ وچ ایک اے آ ایک لکھ تیتی ہزار اے دے لشک رچ کوڑ سوار سن ایک لکھ تیرہ ہزار اے دے وچ پیدل سن تے چار ہزار چوٹی دے آلم جارگال دے سنو اے جتھے جاندہ اے دا دب دبا ویک کے اے شہر دے لوک اتھیار سوٹ کے سرنڈر کر جاندے اے اے اتھوں چوٹی دے دس بندے جگدہ آلم فاضر لڑنڈ مفقر سینسدان محقق اپنے لشکر شامل کر لیندہ مشورے لین لین لوکی یہ دیکھے دکھے دکھے جاندے فتح کردہ کردہ اے مکہ آگیا تو بالکل سادہ پڑھ رہے ہیں ہنوی سے تم نہیں مدھا ہوں تھا جا مکہ آیا انہیں آکے ڈیرہ لائے بجے بجے پی طبہ آگیا اے پریشان ہو کہ اپنے وزیر اماریس نو بلا کے کہیں دے اے کیڑا شہر ہونے کہا جا نہ اے نہ میں نو لفٹ کر آئیے اے نہ میرے کلوں اے ڈرے نے نہ اے نہ بار نکل کے میں نو سلام کی تائی نہ اے نہ میری پرواہ کیتی ہے انہیں کہ باشا تھوڑا تھنڈا ہو اے بدو لوگ نے آکڑے اس لیے اے تھے ایک کارے یار میں شروع کار بیٹھا دے پڑھا دے ہو آکڑے اس لیے اے تھے ایک کارے آن دے نے اوہ کار اللہ دا ہے دنیا اے تھے آن دیئے اے نہیں جان دے اوہ آکے اے دا تواف کر دیئے اس آکڑ دی وجہ تو اے نہ تیرا میں سمجھا رہے ہیں یہ سمجھا رہی ہے تمہ بولا نہیں تے میری آدری ہوگی جاؤں نہیں کی تا انہیں دل ہی سوچ لیا دل ویچے کہ رات پہلے اندے اوہ میں کوٹھا ہی استغفراللہ نوز باللہ من زالک میں چھڑنا نہیں میں کوٹھا ہی ٹا دے آنگا جیدی وجہ تو اے ابرا نہیں تبا جیدی وجہ تو اے نہ میں انہوں لفٹ نہیں کرائی سوچندی دیرے انہا بچشا رب بکلا شدید رب دی پکڑ دا سوٹا آ گیا ناکویچوں موویچوں کانویچوں اکھاں ویچوں بودھار پیپ وگنی شروع ہو گئی جیڑا ہے دے لیڑے آنگا بودھار چلے آیا پرہ ہو جاندہ کہ ایمان ہواندہ کچھ کرو کچھ کرو انہا کہ جی دنیا دی بیماری ہوئے جی دنیا دی بیماری ہوئے تیرا علاج کریے اے اسمانی ببائی اے دا ساڑے گل کوئی علاج نہیں جی دنیا دی بیماری ہوئے تیرا علاج کریے اے پیاندہ ہے کوئی علاج سوچو سمجھ آرہی گال دی میں اب بڑا لمبا موضوع پڑھنا ہے تھکو کتنے تیرے واسے نویں چیز جیڑی میں شروع کر بکٹھا اے گل پیا کردہ ہے اس چار ہزار میں چو ایک حکیم انہیں کھلے اب بار وزیر آزم انہوں کہیں دے جے کدی میں نو کلے نو ٹیم دے ہوئے نا بادشاہ تے اے دا علاج ہے بولو دے صحیح میں نو پتہ تسی ٹولے سون نہ لے ہو اے دا علاج میں انج پڑھ کے جانا کہ تے نو یاد ہو جائے اے دا علاج میں کر سکتا لیکن شرد ہے میں ہوں مات بادشاہ ہوئے تیسرا بندہ انہیں کیا ٹھیک ہے جلدی بولو آگے ہو بیک کہیں دا بادشاہ جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا انہیں کیا خیاری انہیں کیا جو میں پچھا سچ سچ دسی کہ تیری پنگاتے نہیں سی لے آؤ سکار دے بارے چاہے اور سن لو ہے وہ یا کوٹھا پہ دیسنا بٹھنا آنا ساتھا جیا کدرے کوئی بوئی سوئی تے نہیں ہو سوچی انہیں کہ اب سوچی سی میں بھی انہوں اٹھا دیا گا انہیں کہ اے ہی تیری بیماری ہے انہیں کہ پھر انہیں کہ گالج پا پڑھلا اگے لگنا میں پچھے چل توں اوٹھے ہی چل اسے مکان دے قریب چل ایک وری زمین تے او لمہ پہ کے اے چم کے چوٹھے اے نہیں کہہ دے کاردیا مالکہ میں پھول گیا معاف جا کر بہت عجیب چیز لگا پڑھنے انہیں بچیاں دی فرمائے اس تے کاردیا مالکہ میں پھول گیا معاف جا کر انہیں کہا ہوئے میں اٹھانا سی تے توں میں نے لمہ پان لگ گیا انہیں کہا تلوار میری توں پھڑ لے جے توں ٹھیک نہ ہویا تے گاٹا لہ دی جے ٹھیک ہویا پھر انہم دیں گا انہیں کہا گل ٹھیک ہے نہ لے گے ٹرپیا آ گیا لادہ کر یار میں نے گلک یاد آ گئی ہے پھولے جانیے جدہ میں نے سریکی آنڈی نہیں جدہ میں پہلی باری گیا نا سن چوراسی یا تراسی چی اے عمرہ کرنے زور تے ایک مظفر گھر دیلا کہتا سریکی اور چمڑی آوے گلاف دینا تے کہوے اللہ سائنیاں ہن میں نے وہ لے جاتے ہیں ہوندہ نہیں اللہ سائنیاں میں آیا بیٹھا اساں تیری مخلوق ساڑے بوئے تے کو چل کے آنڈے تے اساں یاں ون جنڈے ہو آیا بیٹھا ہے تے توں ہی ون جنڈے میں ہی آیا بیٹھا میں نے وہ دا فکر آج اوہ یا انہوں ٹکا سوئے کتھے گیا ہوئے آٹھے لکون ہوں سنو دو یہ تیری باری نہیں لیا میری باری کیوں میں لگیا یہ توں کو کیتا ہے جے گلدی سمجھ آئی ہے یہ نال توڑ پی آ جا کے کابی دے قریب یہ لما پہ گئے یار میں بڑی عجیب چیز لگا پند کچی صاحب خدا دیواز سے نال چلے شیر بنا سکیں جد میں اس منزل تھے ہم آتے انہوں شیر آج ٹالی جائن علمہ پہ گے کیا میں پھول گیا ماہ آف کر دے ماہ آف انہیں گل کر کے سرچکیا نا پیپ نا بدبو نا پاک اجے میرے نبی دے آن ویچ ہزار سال باقی ہے کہیں دا ہوئے اماریس وزیر آزم جی سونے تے چاندیدیاں تاراں یمن دا ریش میں کپڑا ویچ پا کے گلاف بنا اے دے اتے چاڑ تاکہ میرے وانگو وٹے نظر نا ان آن والے نو گلاف نظر آوے قیمتی لہٰذا اے حیبت نظر آوے تے او ڈرے سب تو پہلے کعبے تے جنہیں گلاف چڑھایا او تو باہمیری ہے جنہیں گلاف چڑھا چل دیاں چل دیاں ساڑھے تین سو کلومیٹر جڑے گین ہونا ہمتے بتایے کی کہہ چاہے ایک ایسی جگہ آتے آیا ہے لہو جی ہون منزل آگی تم اید بھو گیجے ایک ایسی جگہ آگیا ہے لشکر ایک پانی دا چشمیں چند بندو اور تم اپنے کڑے پیاں پر دیاں دو بندو اور مرد بکریاں پہ چار دے اے او جڑے چار آردار آلوم سنوے دے ناڑ رنگ دے سنہار بے لے باقی لشکر پچھے آ کچی صاف پلی ایسی جگہ دانا کیے مائی آنڈی ہے یسراب بورو رہا مائی ایسی جگہ دانا کیے مائی آنڈی ہے زندہ بادی سپیکر آلا مائی آنڈی ہے یسراب او جڑا بڑا حکیم سی انہیں نال دے آلومنو چونڈی وڈی سنوے یسراب اے ایتے چاسی جڑی تو پول گیا او چار زار جڑا بڑا حکیم سی نا او نال دے نو چونڈی وڈ کے کین دے سنوے ہی مائی نے کی کیا اندر وہ اندر یسراب انہیں کہ رات نو میرے تمبوی چو چار سو جڑی چوٹی دے نا کٹھے ہو جو ایک سیپریٹ میٹنگ کرنی ہے رات نا ٹائم پہ گیا بازشاہ ساؤں گیا لشکر ساؤں گیا اے چار آری چون چار سو چوٹی دے عالم ایک کٹھے ہو گئے نے ہماری اس دے خیمیج دس کی دس نے انہیں کیا آ تُرہ دی آ انجیلے اے دیوے چلیو میں پڑیا تُس ہی بھی پڑیا ہوئے گا او کعبے نو جننے قبلہ بنانا ہے کعبے نو جننو آباد کرنا ہے او آئے گا مکہ ہجرت کر کے آئے گا یسرہ بے اے نو مدینہ بھنانا ہے او قدرت والوے تھے آ گیا میں نیجے چھڑ کے جانا تُس ہی سویرے ٹوڑ جو لیکن میں چھڑ کے نی جانا انہیں کیا کیوں گیں دا آشک بیٹھے نی راوان ویچ کلی پاکے ذرا ہاتھ کھڑے گھر کے پڑو ہے آشک بیٹھے نی راوان ویچ کلی پاکے تے سونا تیری دید بدلے خیچی صافتنا مائک لے گے پڑو آشک بیٹھے نی کیوں گے نات خاند پھوٹے گا آشک بیٹھے نی راوان ویچ کلی پاکے آشک بیٹھے نی راوان ویچ کلی پاکے تے سونا تیری دید بدلے ہاتھ کھڑے گھر کے پڑو ہے بیٹھے نی بیٹھے نی راوان ویچ کلی پاکے تے سونا تیری دید بدلے انہیں کیا سارے دور جو میں نیجے جانا گڑی ہونٹے شنطی آئی تے سمینہ انہوں نے چار سو کہنے لگے استاد اگر تُو نہیں جانا تے پھر اسیوی نہیں جانا راہت کھڑے گھر کے گواسیوی نہیں جانا انہیں کیا کیوں کہنے لگا تُو کیوں ایتھے ٹھہ رہے ہیں انہیں کیا کملیا میں کلی پاکے رہاں آنگا قدیتے سونا آئے گا اللہ جے میری زندگی چنا آیا میرے پتر وے کھنگے نہ آیا میرے پوٹرے وے کھنگے نہ آیا میرے پڑ پوٹرے وے کھنگے کوئی دے وے کھے گا آشک بیٹھے نی رامانوی چی کلی پاکے بیٹھے نی بیٹھے نی بیٹھے نی رامانوی چی کلی پاکے تے سونا تیری دید بدلے میرے گا تھک گیا باس کر رہی تھک گیا تھک گیا آشک بیٹھے نی بیٹھے نی اب پیرا آئے وے کھا آشک بیٹھے نی بیٹھے نی رامانوی چی کلی پاکے آشک بیٹھے نی رامانوی چی کلی پاکے بیٹھے نی بیٹھے نی بیٹھے نی رامانوی چی کلی پاکے تے سونا تیری دید بدلے آشک بیٹھے نہیں بیٹھے نہیں رات گزر گئی صبح دن چڑھیا بارشاہ نے کہا ٹلو جاؤ کوچھ دا ہن ٹوٹ پہنے مرناغ ٹلو جاؤ کوچھ دا ٹلو جاؤ کوچھ دا بولے نہیں جائے ٹلو جاؤ کوچھ دا ہماری اسکین لگا بادشاہ سلامت آنیو چار سو جاندے سنال ٹرین ادھا سمجھ جائے انہیں کوئی اینا تو بغیر تھے میں قدم نہیں ٹور دا یہ تھے میرے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے میں نے مشورے دیندے یہ تھے رہ کے بلاؤ انہا پہ چھو بھی سی جنہیں انہوں بچایا سی پیپ تو انہیں کوئی توں خیاری انہیں کوئی او تھے بچیا سینہ جنہیں او سکارنوں عباد کرنے انہیں اے تھے ہوں نہیں میں نے یہ جانا میں تھے رہنے ہی وہ کہنے لگا چلے آجے تو رہنے تھے بھر اسی بھی اے تھے ہاتھ کھڑے کرو ہاتھ کھڑے کرو اسی بھی رہ پیاجی لطف لے آجے ایک مینا گزر گیا دو گزر گیا بادشاہ سوچ لے پتہ نہیں انہیں کدوں انہیں پتہ نہیں کدوں انہیں کاش مول بھی آنچے سمجھا ہوں تھے لوکہ انہوں پتہ لگے بھی کی پہ انہیں پتہ نہیں کدوں کدوں انہیں انہیں کیا گل سنو اوہ اماری چار سو لڑکا چون میرے تین لکھ لچ کرو چون جوان انہیں کہا جی چون لیا چار سو لڑکی جوان کباری چون چون لی جی انہیں کلے نا دے نکاہ بڑا پڑھا لے کہن لگا چار سو کلی بنا کچھے پڑھ رہے ہمیں چار سو نوجمان لڑکا چار سو لڑکی نکاہ پڑھ این آواز تے چار سو کلی بنا یوں مدینہ بڑھا رہے ہوں اے اے تھے رہن ہوں نکتہ تو آڈیلی ایک مکان بنا سپیشل سپیشل کچھے پیڑ پیڑ پ Gröético چار سو لڑکا چار سو لڑکی نکاہ کر کے چار سو کلی بنائی ایک ایک ہن دیتا ایک ہن توریلی سپیشل مکان بنا تی او جڑا سی نا جنہیں بچایا سی انہوں کہیں دا یو آر دا کیر ٹیکر آف دیس ہاؤس ہے ہائی او میرے ربا میں کتے پڑھنے کاش میں دلی پڑھے آندا ایک پنجیل ہے تو اس مکان دا مالک نہیں کیر ٹیک کریں کیر نگران ہے نگران اے دا جدو مرن لگیں چابی بھترنوں دیں مرن لگیں چابی اگے دیں جدو او آن آشک بیٹھے نیرامہ میں جے کلی پاکے آشک بیٹھے نیرامہ میں جے کلی پاکے دے سونا تیری دیت بطلے آشک بیٹھے نیرامہ میں جے کلی پاکے ہائے ہائے انہیں رکا لکھے 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 سونے دیں مور لاکھ کے بند کی تیر اوہ اماریس اے رکا کھولنا نہیں تیریاں نسلہ گزردیاں جان جدو سونا آئے یار یہ لطف آرہ تھے میں پڑھتا جانا نہیں تھے بات سا کرنا اے ٹور گیا کہنے لگا سال ہو گیا میں چلیاں تو سی اب مدینہ آباد ہو گیا کنیا کوٹھیان آل چار سو وہ آتے کھڑے کر کے بولا چار سو زندہ آباد دیکھو جی اچھی کلاس ہوئی چار سو دینال اے ٹور گیا وقت گزرد آگیا خیزر کھچی اکاٹھ پشتان گزر گیاں اے دیاں ہائے 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 سٹھ پشتان تے کاتھ میں آگئی سٹھ پشتان اڑیک دیاں اوہ جنہاں ٹھانڈ پا گئے گی جوانہاں سمجھ نہیں پڑے گی اڑیک میں چھے سٹھ پشتان گزر گیاں سٹھ میں پشتے مکدر وے اے در اکاٹھ ویڈ نسل کے ڈے کر دی کنجی پکڑی اے در مدینے چچانا آمنا دا چڑ گیا بابا 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 جی بابا 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 باب نیناچ آن دے پھر منی جان دے ایک دن کہیں دیں جی اے توانو تانگ کر دے نی پھر اسی توانو اڈیگ دیں یہاں جے کدی ساڑھے کو لاجو جاگ دا جاں لاجے پالا اگر ساڑھے کو لاجو لیکن اس گروپ زیادہ لیڈر سی ہوتا فکرہ سن میں جتے ساڑھے کو لائی تے پکیاں یاریاں آئے ہائے ہائے میں پتہ نہیں کی پڑھے آتے تو کی سمجھے پکیاں یاریاں پھر موڑ کے مکہ نہیں آنا سمجھ آئے کی پڑھ رہے ہوں اے پکیاں یاریاں میرے نبی نے کیا آگر میں ہو گیا او پیار کنوالیو انتظار کرو میاں مانگا میں بولو سی میں تے پھر موڑ کے ہوں دا بولا دے سی انہوں نے کارس جانے شروع کر دی تھی الان ہو گیا کہ رسول یارے گار نو نال لے کے میں زیادہ لمکانہ نہیں چاندہ کیونکہ منزل گیا لے کے ٹور پہ سی ای ڈی رپورٹ مل گئی تو آئیں تو کراں تے کوٹھاں تے چڑھ گئے اوڑی کر دے سر اے ان ساریاں میٹنگی تھی مون جاگی چونکہ سونا آ رہے ہیں سونا آ رہے ہیں وہ رکا کتے ہوئے رکا اوکے ٹکر کہنے گا جی آؤ اوڑنا کبھی پوری برادری جو ایک بندہ چگو جڑا چنگا ہوئے تو سلوکہ ہوئے تھلے پایا اس رکے جس ہیل ہے اے اگوں ٹوٹھ پا ہوئے اوڑنا مدنی مختار آ رہے ہیں پتہ نہیں ہے دی بھی چکی لکھیا راج دے یار بہر میں بہر ہو نیاں دے رہے ہیں اکھیر جڑا بندہ چونے آدھانا آئے ابو لیلہ بولو کی ناس بندے دا ابو لیلہ اے دے سلوکے چھے رکا باندے اے ڈاچی دا سوارے ادلانے والیوں میں نو پتہ نہیں ساؤں گئے ہو کیا جاگ دے ہو اے درے ٹوٹھ بیا اگیک پہنی آگی ٹھاری آگی ڈیرہ آگیا بنو سلیمد میرے نبی تے صدی کی اکبر یارہ بندیاں دے نال بیٹھے نے اے ڈاچی پجا یہوں دے میرے نبی نے کیا ابو پکر ذرا ڈاچی آلے نو کی ڈاچی والیہ موڑ ڈاچی والیہ موڑ مہارا ڈاچی والیہ موڑ مہارا ڈاچی والیہ موڑ مہارا صدی کی اکبر چلے گئے ذرا لدھو لائیں ڈاچی والیہ موڑ مہارا میں انہوں نہیں پتہ ہوں جہاں تو ایچھے بوٹ رہا تو میں گیا جائے آیا قریب ہوچ ڈاچی بٹھائی میرے نبی نے وے کے فرمایا آنتا ابو لیہلا تو ابو لیہلا جناتھا لے نا ٹوٹے ہی رہے نا انہیں جملہ گیا آنتا ابو لیہلا اے چٹکا لگا پھر میں انہوں پہلی باری بیکھے آ رہے اے میں انہوں جان دیں دے میرا نام ہی لیہانے لیکن اوڈے گے پہی جدو نبی نے اگلا فکرہ بولیا آنتا ابو لیہلا اوہ تم ابو لیہلا ومہ کا کتاب اوہ تم بالا وال اوہ تیرے ہی سلوکے تھے تم بادی چٹھیے آہ واہ 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 جیو جیو بابا جی واہ واہ ہاتھ کھلے کر کے حق چاہتے بولو بولو سکھیلال کلندر مست لیہا پنج نارے پہنٹنی سوالک نارے حیدری میرا روکھنا بدل تیرے کولی تو بادہ رکھے اینڈی کر کے کہیں دے تیرا چیرہ دھست ہے تو جادوگر نہیں کوئی لطف آرہے ہیں مونڈا میں انہوں آتا ہی مگر انہوں نے فون کر کے کہیں نا کی کر گیا ہے فونتے ہی فون ہی نہ کرو گے مزہ آرہے ہیں بسم اللہ جی این چیرہ کسے جادوگردہ نہیں میرا ناوی ابو لیلے رکا بھی میرے کولے اے دو سمان آنتا تسی کان میرے نبی نے کیا جی دیواستے دوڑیا جاننا ہے میں ہوئی ہیں میں ہوئی ہیں سلوکہ 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 انہیں سلوکہ جو گھڑیا رکا میرے نبی دیتا ہاتھے چھے فرماو یارے گاردرہ کھلو کے پڑھ کے یار نو یار داروکہ سڑا انجے میں تھکیا نو رکانی سنانتا نا 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 جا جاؤ جاؤ میں تمہیں جاؤ جا کے سواؤں تے یا نارا انجے لا کے میرا دیل کھیڑ جائے نارے تکبیل نارے رسالت نارے حیدری بسم الله جی فلائف فلان ماشااللہ مرین دعا میں دکھ Peach چل گئی شو میری دکھ جائی مینے تھ 38 نکل ہو گلو 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 بابا اور بھی پانچ سال لیا جو نارا دو ہے جی اچھا جی اچھا اچھا ماشااللہ اچھا جی آئیے ہو جو تھوڑے جائے ایمان داری ندر سوہن تھا کہ گیا ہونا ایم اللہ اور پیچھے واپیاں دا ملا صدیہ دے تیری عمر نہیں ہونی بابا کنیا سالہ 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 لطفہ صدیق اکبر نے رکا کھولے یارے گا اور نے رکا کھولے تیر لیم اپنا گھنٹے پانچ منٹ رکا کھولے پڑھنا شروع کی تام آباد یا محمد یا محمد محمد میں کہتا رہا یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی پل گئی یا محمد محمد میں کہتا رہا یا محمد محمد میں کہتا رہا پھرکے موتیوں کی نڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نہ دے نبی پل گئی پھر جو دیکھا تو نہ دے نبی پل گئی ام آباد یا محمد بسم اللہ ہن رکا پڑے انہی آمن تو بھیک آوا بھیک کدا بھیک میں نو پتہ نہیں تو ساں کدھواؤنے کدھواؤنے آجے میں آجی توانوی مننا ماہو سکرانوی مننا جڑا تھیرے دیاوں میں توانوی مننا اس کتابنوی مننا جڑی توانوی دیا آئی آمن تو بے رب بھیک تھیرے ربنوی مننا یہ نہیں کہا ربنو مننا تیرے ربنو جنہوں چاہ سائیات کھڑے گھر تیرے ربن تیرے ربنوی مننا اگلا فکر آئے ہا ہے وائلہ مودرے کا فاش فیلی یوم القیام لاج پالا اگر میری زندگی ویچ نہ آمیں اوہ اکیمہ چاہی دیو اس فکر ہے دی مننا لاج پالا اگر میری زندگی ویچ نہ آمیں قیامت والے دن تبانوی یاد رکھیں جنہوں چاس سائیز رات کھڑے کر کے سمانہ لگ اگر میری زندگی چنہوں تے قیامت والے دن ایک نکتہ لگا دیں شاہ جیتوہ ڈیلی توفہ اے سامیلو پی ماجے اوٹھ ہی پڑھ رہے ہیں آکے اے توفہ لگنا دیں اے اے پھر تھو چکھنا اے تھوئی تھاک دنگا اوہ میں پڑھاں گا اوہ محبہ پڑھاں گا لیکن جو میں شروع کیتا ہے نوپڑھاں گا دوزک بیچے گناہگار نہیں جانا ایڈے وڈے پیڈے چھ میں بوریاں تے نو سمجھ نہیں آئی دوزک بیچے گناہگار نہیں جانا تمہیں پشا جی کیوں ایک کروڑ دا ہیرا ہوئے تے ان پنجار پیدی ڈبی چھ بند کر کے رکھی دے بوجھے چھ پائیے ان بندہ ہاتھ نہ نپ کے رکھ دے ڈبی نہ گواچ جائے ڈبی کی چوری نہ کر لے ڈبی کی درے ڈگ نہ پوے حفاظت ڈبی دیئے فکر ہیرے دیئے حفاظت پنجار پیدی ڈبی دیئے فکر ہیرے دیئے جے اے ڈگ پہی تے ہیرا ہوئی نال گیا چلیا ایس دل ویچ رسول دے او دی آل دے پیار دا ہیرا رکھ میں اٹھنا ہے تو میں بیکھنا ہے تو سوٹا رہا گا سوٹا رہا ری سالت پانجار پیدی چھے لی سو اللہ کا ہے ہڈا ری ہڈا ری جل ایمان نالی ہڈا ری علی حق تو سباہ اللہ نہیں جا ساشا فیس لگ دیئے تھی ایک نکتہ تین ہوڑ دیں لگا تھی پھر اس تو بعد مابا والا ہوں لگے چھوڑ دیتا مابا والا ہوں لگا کیوں کہ دیتے بھی یدہ گھنٹھا لگی جانے باب ہوگے نا ہاں دو بھی تو اڈی علی وہ اندھر دمیدہ کے بیٹھے دادنا امدات دمیدہ کے بیٹھے کوئی کوئی سباہ لگا بابی دیتے دمیدے میں ککڑا دمیدے کوئی لے دیتی آپ آنک کی میاں دے نا وہ بولی فکرہ کی میاں دے نا بچہ تو ہی سے سریا کیجئے تو انہوں نہیں آیا سنگا اور دینا یوس علیہ السلام بیٹھے نے گروس ہی دے میرے خیال یہ تو انہوں میں فکرہ سنایا ہے رہن دیو انہوں بدل کے اور پڑھ دیں سٹے دیگل جنہاں سنی میرے کوئی لاتھ کھڑے کرو آنکھ وہ آن دینے سبان اللہ یوس علیہ السلام کرسی تبیٹھے نے کہیں دینے وزیر خوراک کھڑا ہو جائے وہ کھڑو گیا فرمایا کہ سات سال مینیوں پینا کنک کٹھی کر لے انہیں کہا جی فیدہ ہی کوئی نہیں انہوں نے کون لگ جائے گا کیڑا کھا جائے گا فرمایا نہیں کھاندہ فرمایا میرا تجربہ کھا جائے گا حضور کے اندینے نہیں کھاندہ فرمایا فازرو ہو فین سنبھلی انہیں سٹے گاؤ جنہیں کھا لینے جی جیڑا دانہ سٹے وے چڑھوے جنہوں سمجھ آگیا بولے گا جیڑا دانہ سٹے وے چڑھوے انہوں کیڑا کھاندہ جیڑا دانہ سٹے چڑھوے میں مکمل کر لگا انہوں کیڑا کھاندہ نہیں علی نے کیا اور میری اولاد نبی دی آل اے او سٹے اگر اے دے ویچ رمے گا کبردی مٹی تیرے کفنوں نے ہی کھائے گی زندہ بار ادھرا ٹون ٹون پنا رکھے دو میٹھ میں نبال لینہ دے تڑی فرمیتی لگا شروع کارنہ پانچ منٹ موکے جائے دسامنٹ موکے جائے کوشش میری مطھا کیا کینٹہ ہو گیا ہے چھتی موکے جائے فارس ایران نو کہیں دے نے موڈ سمجھ اید ویچ آتش کا دا سی جیدی ہزار سال تو اگ اونا مجوسیاں بجن دیتی بولو دی سوئی نہیں اونا دی عید کمی ہون دی سی جیدن عید ہون دی میں تمہیں عید لگا دی سن تی اے چلے جاندی سوٹی چٹی آتھے چوندی اے آئیں سردار سوٹی چک دا سارے بندے آگا گے لمحے پیہ کے سہی دے چھے او سوٹی کھڑکاندہ او مولوی پیسے چکن وہاں سے چادر چاو چھاندہ لوکی نوڑ سوڑ کے کارٹور جاندے اوگ اید پڑھا کے کارا جاندہ اید آگی مجوسیاں دی مجوسیاں دا مولوی ہو گیا بیمار اکو پترے جیدنائی مابا بولو میں سادہ کر کے پڑھا کین آئے دور ویتا میں ایک مابا ہے ایک روز بائے روز با ایک مابا یہ دو میں نام آئی جو لیکن مابا سو کھا شاہ جی سمجھا لی مابا اے بیمارے رات نو بیوی نو کہیں دا سویرے اید بھی ہے تے مالوی لبنے تے مہتینے جو گانی انہیں گترہ پتر جو آنے انہوں بے ہی دے انہیں کہا اے اناڑی ہے انہوں تجارب انہیں کہا بھی کو کام میں سوٹی چک نہیں ہے بندے ڈک پہن گے سوٹی ہے لائے گا بندے اٹھن گے تے کارا جائے گا انہوں نے کہا ویکھ لیا کرما لیے کہ جنوان چانہ نہ چڑے انہیں مابی نو ساد لیا مابا پتر جا سویرے پوجا کرانی آگے دی تے پیسے پوسے ڈے ہوئے لیا کہ آج یہ دے اے سوٹی پھڑا انہوں نے کہا ٹھے لوکا دے پہنچنا تو کینٹا پہی لے چلا جا کوئی دور چاہ لکڑیاں بھی چھو سوٹ تاکہ آگ پہی روے مابا گیا تشکہ دے دے کنڈے ایچھو ہی فیسرہ کرنا ہے کہ یہ میں پڑھاں کے چھڑ دیا جہاں آیا دروہ دے دو لکڑیاں بھی چھوٹی سوچی پہ گیا جنہوں میں پہا پالنا تو او تو می پوے تے بوجھ جائے ہوا آوے تو اوڈ جائے اے رابتے نہیں اگر ہی بول دے سیئر جنہوں میں پہ لے جائے اگر می پوے بوجھ جائے اگر ہوا آوے اوڈ جائے اے رب نہیں سوچی پہ گیا تو رب نہیں تے رب دا سکیڑا او بول دے سیئر تو رب نہیں تے رب دا سکیڑا میرا اے پھولے کھا کٹ دے تو رب نہیں جرا تھوڑے آسا دیو تو رب نہیں تے رب دا سکیڑا تو رب نہیں جرا گاچ کہے بڑا تو رب نہیں تو رب نہیں تو رب نہیں تے رب دا سکیڑا میرا اے پھولے کھا کٹ دے تو رب نہیں تے رب دا سکیڑا تو رب نہیں تے رب دا سکیڑا میرا اے پھولے کھا کٹ دے تو رب نہیں تے رب دا سکیڑا تو رب نہیں تے رب دس کیڑا تو رب نہیں تے رب دس کیڑا ایک گل کریے کام کٹھی ہو گئی انہیں سوٹی چکی کام سجدیچ پہ گئی انہیں سیدہ نہیں کی تا میرا خطان سمین یاری دے بھوڑ رہا اوہ واہ واہ دیر گزر کیوں نہ کبھی مہا بین نے تو سوٹی نہیں لائی ایک نے سر چکیوں نے کبھی ہوتا ہے رہا انہوں کے کھلوتا ہے انہیں کہا کاکا کوئی نگال انہیں چادر بچھائی انہیں پیسے بوسے ہوئے نا انہیں اے اے بکھا جی اینجو بلے اٹھلے ہیں سواتے انہوں نے اینجو بلے اٹھ کے نا تے پیسے مگر پچھے بند کے نا تے پہ باندھ کر کے ٹو رو پیا تکہ ہنہیں توں کو رب نہیں تو واہ واہ او میری پیوہ دہ دیدہا رب میں نیو میں دوہ رب نہیں تے رب دا سکے رب نہیں تے رب دا سکے ڈا رب نہیں تے رب دا سکے رہ رب دس کیڑا رب نہیں تے رب دس کیڑا میرا یہ بھولے تھا قد دے آگیا ٹھوڑیاں دہ رائج مابا ایک ہونے مجو سی آگا دی پوجا کرنا لہا اگو پنجی ساہی ٹھوڑیاں دے شکریہ تسی موڑایا میرا میں توانی بین دا سا بھائی بھی شاہ دو در کو گل خاص ہے میرا دیکھو جائیں ساہی ملے انہیں کل ابھی مجو سیاں دے سردار دا پتر ٹھوڑیاں دے جو ساڑا کو منڈا بار نگلے نا تے ساہی بھی آنڈا شاہ دا پتر ہے ایمی انہیں کل ابھی مجو سیاں دے سردار دا انہیں کہا مابا کدر انہیں کہ پہلے توسی دوسو توسی گتر چلے انہیں کہا اپنے رابنو پوجن چلے ہیں انہیں کہا چھاڑ دے بھائی میرا دے چوٹھا چالوے کیے اے نا دا سچا ہے میں مابا پڑھنا چاہنے سے میرا دے کوڑا ہے چالوے نیا اے نا دا سچا ہے آگیا گر جاؤ ٹلیاں لگ بیاں وجب لگ پہو پڑا کہنے کہا راب کڑا جائے گا انہیں کہا نظر نہیں ہوں دا انہیں کا کمال ہوگی اسی عاشق حاضر ناظر دے کسے گیم دے پوجا سویرے اور فتائی ڈا ٹھوک جانے میرے لئے اس واسے میں پڑھے ہی نہیں سنگا اور دینال کہنے لگا اوہ توہ ڈا راب کہڑا ہے انہا کیا ہوئے وہ نظر نہیں ہوں دا یوں میں انہوں نے بھل گھائے بھی انہوں پادری انہوں کہیں دا ہے میں اپنے انہوں سے چھاڑنا ہے ہاں توہ دس انہوں نے کہا بھائی میں کچھی پکی پڑیا مولویں میرا پراہ وڈا ہی مس ہرے چھے اوہ بڑا وڈا آلویں کار بیبے نو پوچھیا تے سویرے میری موندری تر مال لے جا اوہ دیکھو اوہ تے نوہ دسے گا راب کہڑا ہے بھائی میں شارٹ پڑھنا چاہنا سچا لب بن گیا ساں پر لب بھی آؤتھوں بھی بولو دے لب بھی آؤتھوں بھی نہیں اوہ دی بھی اب انہوں کے اندر رسال یہیں انہوں کے اندر پھر بولویں ساڑا چھوٹ ہے انہوں کا چھوٹ ہے جنو میپ ہوئے دے بوجھے جائے ہوا آوے تو اٹھے جائے آنج راکھے نا پلر دے نال تے رسے نال پانتا چھڑاں گا اوہ دوں جدو مننے گا بھی سچا ہے انہوں نے کہا آبا مہے مار دے پر میں چھوٹے نوں رب نہیں ہوں کہنا آدی رات پہ گئی ماں اُوٹھی ماں ماں انہیں کہا بھی مینوں نیدر نہیں ہوں بھی چلیا مینوں نیدر نہیں ہوں دی تم بجھاویں انہیں کہا جی سکھی مہیں کھول میں رب لب آہااا بہااا یہ تھا گدباسہ کر گیا میں نے رسی کھول دی دی ترہ پیو جانے میں جانا جا آگیا گر جے لیوی میں استاد آگیا ہوں انہیں اپنی مندری تر محال ہے میں جلدی مقامہ تک جیتے کلی پانیوں تھے آجی ہے جیتا یہ مصر آگیا ہوں ان اس پادری مصرہ لے نوز محال دے کے کہیں دے میں استاد جی تو اڈے کول کوئی دن رہنا چاہنا انہیں کو کوئی نکال ریپ ہو یہ انہیں ویندہ پی جڑیوں پیسے دیں دیں نا لوگوں انہوں او زمینی چو پوٹکے ناکہ کڑا رکھے ہے او دے بیچے لوگ آئی جانا ہے سوچ دا ہے جڑا بھئی ماں نے مینو دسے گھر آپ گیڑا ہے یہ مینو دسے گا یہ مینو دسے گا انہوں چھڑ کے فٹ ٹور پی آگیا پھر اگلے شہر مختصر اے کہ اے یاراں پادریاں دے کول تاکہ انہیں کھا دے انا ٹائم ہی میں ڈیٹیل کروں آخری پادری نیک سی تاکہ گڑی ڈیٹیشن دلائم دے او دی خدمت کرتا رہا ایک دن جدو لگا نا مرن آخری سال لگا کہیں دا مرینہ میں سائی نہیں میں ہم مجود سیاں تھا پال انہیں کہا پھر انہیں کہا تینوں میں نپدہ دس رب کہہ رہا ہے بجی ہون تک ستے دھون جا گئے میں تیری خدمت ایسلی کی تھی دس رب کہہ رہا ہے انہیں کہا اچھا رب وہ بچے نہیں انڈی مار بوئے انہیں ماری انہیں کہا جا تے خانے چھے انجھیل پہی انہیں کہا اے انہیں کہے دے چھے میں رگڑا لائے اصل جڑی ہے نا او تے خانے لیان دی انہیں ملک دانا عربی شہر دانا مدینہ اے او تے او بندہ آئے گا جڑا دسے گا رب کے رہے او دیا نشانیاں تے انہوں میں دس دینا پہلی نشانی او صدقہ نہیں لائے گا دو جی نشانی او ہدھیا لائے لائے گا تریجی نشانی جے قدی ہو دے موڈے تو قرطہ لا کے بے کے تے مورے نبوت ہوئے گی یار میرا خیالے جو بگر گیا انہیں کیا تین نشانیاں شہر دانا مدینہ ملک دانا عرب میرا دل کردن جوڑ کے پڑا آخیر تک میں جلدی اتھلیا ملک دانا عرب شہر دانا مدینہ میں تنو پندی دانانی دسنا جڑا رب دسے گا تین نشانیاں پہلی نشانی او صدقہ نہیں لائے گا دو جی نشانی ہدھیا لائے گا تینی نشانی او دے موڈیاں دے درمیان ہاتھ کھڑے کر کے بولے مورے ایک ہے کہ مر گیا یہ پور ہو گیا یہ ان چوک جو روزہ کے بیجند ہے تو سوچ دے کوئی کافلہ عرب جائے کاش میں اے ہی شروع کر دا تھی بنا کے بڑا تھک گیا لیکن انہوں نے بچیاں نہیں فرمایا شے انہوں کی سے نتیجہ دے پچانا ہے چوی دن گزر گئے اعلان ہو گیا چلو چلو عرب چلو یو کافلے دے سردار نو کین دا جی مینو نال لے چلے نا میرے کول نے چوی ڈنگر کمائی دے چوی اوٹ بارہ تیرے بارہ میرے انہیں کہا آجا جدوں عدہ سفر موک گیا انہیں کہا نہ ایدا پتر نہ تھی نہ ماں نہ پیو نہ اگا پچھا انہیں چوی دے چوی پی لے انہوں پھر بیچ دیتا اے نیجڑے رب لب دے پھر دے آئے 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 پھر یاراں پندیاں کول وکیا مل وکدا سجن مل جاوے تے لیل ماں میں جند بیچ دے آئے 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 یار میں کولا آیا وکدا وکدا سنوے شاہ جی سنو اندر بیٹھ ہے تے تھاک گیا ہوں سو سال ہو گیا تک کہ کھان دیا آسمان الوے کے کے اندر بیٹھ یاربا خدا دا واستہ جی ایک واری بولیا جی اندر بیٹھ یاربا میں تھاک گیا ہوں کوئی سباب بنا میں عرب لگا جاں شاہ جی کوئی سباب بنا محرب راب جدو سنے تو سندہ کی میں ہے اے 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 کنڈی کھولی پائی جی کون ہو او کہیں دا تیرے مالک دا مسیرہ انہیں کہ بسم اللہ او جی بابو او دی موٹھی چاپی کی تھی روٹی ٹو کر کھوایا انہی دن او دا مالک آ گیا انہوں کہیں دا یار تیرے نوکر بڑا چنگا ہے انہیں کہ او مسیرہ چنگا دا پھر میں کی کرا انہیں کہ جنہیں دا لے آئی نا ڈبل پیسے لے لے اے میں نو دے دے میں نو عرب لے دا میرا خیالت ہے ان سواد نہیں آ رہے انہیں کہا ڈبل پیسے لے لے میں نو عرب لے جاں مابین کلے بھی آئی راب راب ہی جنہیں سون لے او لیا کے تے نال ٹوٹ پیا انہوں نے دلی سوچ دیا پھر ارب کھورے کی نا وڈا کھورے کھورے کی نا وڈا پر انہیں تے مدینے لبنا ہے ہاتھ کھڑے کرو جنہوں سمجھ آ رہی ڈبل ہی سوچ دیا عرب کی نا وڈا ملے کے پتہ نہیں یار مدینے ملنے ٹردہ ٹردہ کے اندھا مالک جی وہ اندھا ہاں جی تسی کی تھی رہی دیو جی وہ اندھا مدینے چاہ سونی سے سچپ کر کے مالک جی کی تھی رہی دیو انہیں کیا مدینے تھوڑ بھی نہ رہی ہے تے موج لگ گئی ہے تھوڑ بھی نہ رہی ہے ہاتھ کھڑے کر کے بڑھ تھوڑ بھی نہ رہی ہے تے موج لگ گئی ہے تھوڑ بھی نہ رہی ہے تھوڑ بھی نہ رہی ہے تے موج لگ گئی ہے تھوڑ بھی نہ رہی ہے تے موج لگ گئی ہے جدو دی میری گھو سبا پھڑ لئی ہے آہ تھوڑی نہ رہی ہے تے موج لگ گئی ہے تھوڑ بھی آگیا مدینہ واپ ο مابا ایک جو دا باگ یہ نوں پانی دینے اے دی گو دی کرنی ہے اے کھولی تیرے رہن لی میں تھکیاں میں لگاں سہاں بھی نہ رہی ہے بہل دو، بہهل بہ tenir ڈوں مالک تر گیا انہیں کنڈی ماری اے بھاگ آگیا چاوک مدینے ھلوک gou P distingu ہے او مائی لوکو کتھے وسدہ جیڑا دسدائی رب دا ٹکانہ او مائی لوکو کتھے وسدہ اگو لوکی بول کے کہیں دنے کیڑا راب ستوان دا لکڑ دا وٹے دا ہوا چلا آنا لاؤ پتر دینا لاؤ می پا آنا لاؤ ایک اندر لیوی سواد آ گیا میں ایک چھوٹے تو نسیہ سا ایتھے تھے بولیا نہیں دیا ایتھے تھے کہی چھوٹے نہیں پھر سوئی دن نہیں نا استاد سچ ہے تو پلیٹ فارمتے آگئے ہیں اجے گڑی اللہ اکبر یا رسول اللہ تو آگیا جے گڑی نہیں آئی لو جی موگی گال مدینہ یا خجوراں نکھی ہیں نکھی ہیں جڑے گیا نہیں مالک آیا باروں ہوئے مابا جی خجور تے چاڑے تے کوئی خجوراں لاؤ یہ ان خجوراں پہ لند ہے خجوراں پیار لند ہے ترود دے پیار ڈوک کے اوہ تو اوہ دا رشتے دار آیا انہوں کہیں دا پاہی جی کو گال سونی جے وہ ان دا کی یہ انہوں نے مابا نوی جی خجوراں پہ ترود دے پاہی جی کو گال سونی جے وہ دا مالک ہیں دا کی وہ ان دا ایک بندہ مکیوں آیا ہے نال وہ دا یار ہے وہ ان دا توڑے چھوٹے نہیں ایک سچا ہے مکیوں آیا جی اوہ قبادی بستیج بیٹھا جے کہیں دے تھوڑے چھوٹے نے الہ خوکم الہ خو واحد میرا ایک سچا جے انہیں اٹھو ماری چھال کتھے آو ہاتھ کھڑے گا رہے کتھے آو تیدے مالک نے تھپڑ مارے ابھی تینگی او دا یار کہیں دا نام مار تیرا نوکر کہیں دا مابا اوہ قبادی بستیج قبادی بستیج جا مالک ٹور گیا ہائی 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 انہیں ڈوکے توڑے نے تھوڑے پلیچ بننے نہیں پلو موڑ دے تھے سوٹ کے نا تے ٹور پہ ہی قبا والتے سوچ دے اوہی ہوگے میرا خیال ہے تین مدہ نہیں آرہا یہ تے لے سوچ دے جاندہ اوہی ہوگے ٹوریا جاندہیں نالے سوچ دا جاندہیں اوہی ہووے چاہیا قریب قبادی بستید اگو میرے نبی دی نظر بھئی اوہ ابو بکر جی جا رسول اللہ فرمایا جلدی کر پیار دے نالوز بندے دی باں پھڑ کے لیا باں پھڑ کے لے ڈیو ہاں جاری لیا میرے کول دا جاگی شاہ جی لطف بی آگیا گیا انج انہیں اے بول دا فارسی نبی دی بولی ای عربی ہاں دیو گی دا ڈیری ایدی زبان فارسی نبی دی بولی ای عربی صدقے جوہاں یا رسولہ تیرے پردے پانتو فرمایا کوئی صدو ٹرانسلیٹر پورے مدینہ چیک ٹرانسلیٹر سی جڑا فارسی بھی جاندہ سی عربی اوہ آگوں نے کہلے بھی میرا دھال لگ گیا چونکہ انہوں فارسی نہیں ہوں دی انہوں عربی نہیں ہوں دی میرے نبی نے کہا کی کہندہ ہے کہندہ جی اے توڑی بیدوی کر رہے ہیں میرے رسول نے کہا اوہ چولہ اے میری ناد پڑھ دے پیانتو نہیں نہیں سواہ دا گیا اے میری ناد پڑھ دے کہ تو ہاں نبی عدوی کر رہے ہیں وہ انہوں نے کہا جی توہنوں ہوں دیستے میں نے کیوں صدیہ سائے سرکار نے ایک نکاجہ بٹا چکیا اے لواب شیف اے انجل آیا فرمایا اگیا ہوئے اے موچ پاکے چوس فروق اعظم کہندہ نے انج عربی بول دا سی کے جنہاں دی جماندرو عربی اسی ہو کبرا آ جاندے سی سننے کے لئے جہاں بہ گیا آگ گیا میرے نبی موچ اگدہ تھا حاسبین دا ایتی دسواہ دے دو فکرے ہیں موچ اگدہ تھے حاسبین دا میرے نبی نے کیا پلے نل کی بنے ہیں ابھی ایک ہندہ کے بھی مان دیں کہنے لگا اے خجورانے قادیانی صدقے دیا آتھ کھڑے گا رجی انچہ ساری قادیان خجورانی کہندہ صدقے دیا انچولی جھ پائیا ابو بکر کھڑے ہو انہاں ونڈ دیو کہندہ تسیہ نہیں کھان دے بڑے چانل لیا دیا فرمایا ہم نہیں کھاتے کہندہ لگا بھی ایک شرط ہے اور بولتے صحیح ہے ایک شرط ہے پوری ہوگی کالے صحیح ساری رات تاریاں گزری گندیاں دوجہ دن پھر خجنیاں لے گیٹا روپیا پھر نبی دی بارگاہ چاہیا ایک ہی ہے مابا کہندہ جی ایک خجوران قادیانی حدیعہ ہے ازمار ہے نا حضور نے پہلی موچ بھائی دوجیاں آج کھا لیجے فرمایا ہم حدیعہ لے لیتے ہیں ہون رہ گئی مول ائی تھی تجاسے دو نشانیاں پھوریاں ہو گئی ہیں ایک رہ گئی بھاگ کی بھاگ دی کر دیا پیا گوڑڈی جنازہ مدینہ آ رہے ہیں رسول نال نے جنو گدرین بھاگ دے بوئے کو انہیں ماریا خورپا پا کہا کے ایدھر تے مگر مگر نے مگر ٹور پ Helen ٹری جی بھے زیر خوالعه ٹھاک گیا ہے ڈی 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 آگے کبرنو تھوڑی دیرے سرکار بیگ اے نہیں ہونے للچائیاں نظران رفی میں کمیز کی میں چکاں نبی دمانی غیب دان ہوگا میرے نبی نے کہ ابو بکر جی یار گرمی بڑی ہے تھوڑا جا کپڑا ٹائیں سواد آخری فیرچونا تقریر موق گئی ہے کپڑا ہٹائیں اے دوڑ کی آیا ہے جائیں دیے نظر پی اے مہرین ابو اے تے چمکے کہیں دے ملاقات حبیب میری عید ہو گئی ملاقات حبیب میری عید ہو گئی میرا حاج اکبری تیری عید ہو گئی آئے ملاقات حبیب میری عید ہو گئی ملاقات حبیب میری عید ہو گئی تیرا اچھا ناما آتے نئی پر چھاما تیریاں تک کہ اداما آہا 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 pipes تیریاں تک کہ اداما میں مرید ہو گئی دیریاں تک کہ اداما میں مرید ہو گئی ملاقات حبیب میری عید ہو گئی ملاقات حبیب میری عید ہو گئی ملاقات حبیب میری عید ہو گئی میرے نبی نے مسکرہ کہ گیا کی نائے تیرا کہیں دادی میرا نائے مابا میرے نبی نے کہا ترا نام پدلنا دیئے سون ہے جو تو مان لیا ہے تو پھر بدل دے فرما آئی تو بعد سلمان فارس ہے ہاں ہون میں تینوں لگاں آخری گال سنان چھڑ ازادی آلیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نوزہ زمان نہیں مدینی چو فون آیا کوئی تگڑا جا گورنر پہ جو لوگ کی بدماشی لاکھ پہنے کرنے شراب پہنے لاکھ پہنے ڈر دے ہی نہیں فروق عظم سوئیدہ نے کنوں کرنا ساڑھے تین سو سال عمر ہے یا چار سو سال آپ توڑے فرما آئی سلمان ہو رہے ہیں ہمیں گورنر بناوا دے نوں یمن دی گورنری کریں گا فرما آئی جی میں تو آئی مرضی گورنری نہیں ڈیوٹی دے آنگا او تھے بے یای بڑی ہے چلے جو کھوتے دی سواری ہے ہمہیل گالے چھے مشکیزہ مہتے ٹٹور پہنے ہیں میں سلمان دسلگا آن دے کنے نہیں ٹور پہنے مدینوال مدیندے لوگوں راج بیٹھے نے پی روکا لے خیاسی ساڑھا کو تگڑا جا گورنر کتھوں آئے گا نظر پہی ایک بزرگ دراز گوشتے سوارے ٹوری آرہی ہے جان قریب آئے اے پوچھ دینے بابا جی کتھوں آئے ہو اکھے میں دینے ہوں اتنوں ساڑھے گورنر نہیں ہونا سی بچیوں میں گورنر تھے نہیں پڑیوٹی میری ہے یہ سبان اللہ میں گورنر تھے نہیں پڑیوٹی میری ہے وہیں تاڑی مار کے کنے لے جوان کو سمالیاں نہیں گیا کہ بابا سمالے گا چلو جی تو آنو لے چلیے گورنر فرمایا نہیں پتر کوئی مسید وخاؤ کوئی مسجد وخاؤ حضور تو آنو لوٹی شوٹی فرمایا میں چھابے ہوں نہیں نہ کھگے لے کے راتوں جنہی مزدوری کرانگا میں اپنی لوٹی ان اگلے بھی گورنر ریکارڈٹ ہے شاہ جی مسجد ہی چلے گا فرمایا بچیوں آج اعلان کر دیو کہ اس شادی نماز پورا مطین کیونکہ میں دو سال تو لگا تر مدین جا رہے ہیں سلمان فارسی دے مزار تھے سارا مدین میرے پچھے نماز پڑے لوکی آگیا انہیں گل بھی بابیری ویکھو آڈر کی کر دی فرمایا جوان ناوس آج تو بعد اشادی نماز پڑھ کے کر جا کے کوئی بندہ کرو چوری لی نہ نکلے آجے کوئی بندہ ڈکیتی لی نہ نکلے آجے کوئی بندہ شراب لی نہ نکلے آجے کوئی بندہ بدماشی لی نہ نکلے آجے ایک بھی چوٹکند ہے جے نکلے پھیر ایک کتہ کھڑا سی سامنے کی محمد سے وفات ہو تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو کتے اللہ شعرہ کر کے کالو اپنی برادری بلا اوہ کتہ پاچ گیا تھوڑی دیر تو بند سو کتہ اینج ویک کے فرمایا پورے مدین دیاں گلیاں چھ پھیل جاؤں رات نو جڑا بندہ بتمیدی لی نکلے کروں شراب جوا چوری لی اوہ پھر لا تخالی لیا کے کارنا جائے نائی 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 صبح دن چڑیا دو ایتھے پاڑے نے تین او تھے پاڑے نے ایک کتے آنو کی میں پتہ لگ گیا پی آنماز پڑن چلے آتیا شرابین چلے آئے ہائے 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 کتے آنو کی میں پتہ لگ گیا پی اپ دماشی لی جارے ہے تا جدلی جارے ہے جدا نوکر اکھ پا کے غیب دان کر دے ہوئے اس نو محمد آن دے نہیں آئے اللہ جللہ مہدل کوئی لطف آیا کے بہر رکھے چلے آئے اللہ جللہ مہدل کریم بھائی کوئی خوش ہو جوٹے کارنا ہوں راضی ہیں اللہ تعالیٰ تین خوش رکھ تو سمور نہیں پڑی یہ موپور ہو ٹکی دے سے لو ہwegھ کہ سال لو لبی ایک بیدر سارے بیادر بڑی مشدار گل او ایک پیر صاحب deep اورنا او منڈا دی شادی آگئی عین آیا سارے کٹھے ہو گئے کنہ لاغ بن دائی انہیں کہا شاہ جی پنج ازار دعا لینیاں کے پیسے لینے نہیں انہیں کہا شاہ جی دعا دے دیو کہ اندر چل انہیں کہا کمی آر وی آٹا گنہ لانا او کنہ لاغی انہیں کہا جی دو ازار دعا لینیاں کے پیسے اندر جی دعا دے دیو انہیں توری جاندیا شاہ جی اینی دن نمرا سی دیواری آگی او تیرا لاغ کینا بندا انہیں کہا مرشد تینہ دار انہیں کہا دعا لینیاں کے پیسے او کنج اجی ساٹھے تینہ ہزار رفیہ دے دو پائنسو دی دعا دے دو بولے نہیں دے لج پاول پیر سیال دا ایک مرید حج کا نواز تے دوری ہے آہ دو تینہی فرمیشن ہی پوریاں کر رہے ہیں بھائی کنڈی کھڑکائی ہے مرشتی جو باقی جاؤ کنڈی کھڑکائی ہے خاجہ کمرو دین سے آلوی تو بولیا نہیں یار کنڈی کھڑکائی ہے خاجہ نکلے بار بچہ کتے چلے ہیں اندر گئے تھان کپڑے تھا چکے چولے بچیا لیا جا انہیں کہے کی کرنا ہے کی کرنا ہے انہوں زمزم جی تو نے کہہ لگے نہیں انہوں کابی دی کاندھ نہ لانے فرمایا نہیں انہوں روزے نہ لماس کرنا ہے اگر نہیں انہیں کا مرشت چھے کلو پا رہے نا انہوں تونے نا انہوں کابی نہ لانے نہ روزے نہ لانے کرنا کیے فرمایا جدو حاج پڑھ لیں مدینے جائیں فارغ ہو جائیں وہ تو مدینے گلی دی نکر تکھلو جائیں جدوں کو کتا نظر آئے واہا واہ 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 تو وہ اللہ جپال سنا لگاہے مدینے دا کتہ نظر آئے میرا کفن بچا ہے جاں کتا ہوتوں پینک پینکہ Ivan Pearan wyרא prepared quranりہ آئے 55 فرمی Presents ہے نہیں یہ نہیں فرمایش کی تھی جو میں نے کوری جانتے ہی تو ہمانا درخا جا کمر یتے جامنے درخا جا کمر یتے جامنے محمقیاں مرادا پامنے خالی نہیں مردا خا جا خالی نہیں مردا ایک کفن لے کے ٹورپیا اعلان کسے اوروں دیں گے ہو جا کم میں نہیں کردا میرے کل سون جو میں سون رہا سون گا اور دینال کفن لے کے مدینے آگیا اللہ جبالاں دا گلیدی نکر تے کھڑا ہے چار کتے ٹوری آؤں دینے کہیں دا مرشد اللہ جبال ایک کیا سہی چار آگیا ہے انہیں کفن بچھایا گلیچ کتے کتاری ٹوری آؤں دینے ساریاں تو اگے جڑا کتے ہیں مو نیمہ کر کے کفن سونگ کے موڑ کے کہیں دا واپس موڑ جاؤ ولیدہ کفانے پی ادوینے واپس موڑ جاؤ ولیدہ کفانے وہ دا اللہ کو ٹوٹ گیا جاؤ موڑ پی انا ہو انہیں کفن بھی لیٹھا دے پاچے پیا پاکستانی سینہ اتہوں دی بالکے گلیس نکر دے پھر کھلو گیا موڑ پاکستانی سینہ ایک تے لنگو میرے مرشد دا وہ کمیں ایک تے لنگو جڑا سارے ہیں تو گیسی نمیرے ویکھیں گا دے سوا دے گا انہیں پیر کفن دی نکر تے انجل آیا دے کہیں دا لے جاؤ لے جاؤ آخری فگرات کری گیا دا کفن بھی لیٹھا دے آ گیا آ کے کہیں دا حدیعہ چار آیا سانی ایک نے پیر لے نکر تے انہوں آن دینی کمر خاجا انجل وے کے کہن دینی کنا کرم کی تے ہی کمر تے مدینے دیا کتے اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول کرے خوش چلے ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين